روس اور یوکرین میں چل رہے یدھ کے بیچ بندھگ بنائے گئے کچھ سینکوں سے الگ برطاب کیا گیا دعویٰ ہے کہ یہ روس کے سینک ہیں جنہیں یوکرین کی سینہ اور کچھ لوگوں نے مل کر پکڑ لیا اور اسی سے جڑے ایک ویڈیو میں دکھا کہ ایک سینک کی بات موبائل پر اس کی پتنی سے کروائی گئی جیسے ہی ان کی ویڈیو کال شروع ہوئی تو سینک کی پتنیوں سے دیکھ کر رونے لگ گئی سینک کی پتنی نہیں بلکہ خود سینک بھی آنسو پہنچتا نظر آیا یہ پوری بات چیتے کمرے میں ہوئی جس میں لگ رہا ہے کہ یہ جوان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اسی جنگ کے بیچ ایک اور ویڈیو بھی سامنے آیا حالانکہ اس بار یہ ویڈیو کمرے کے بجائے کھلے میدان کا تھا اور اس میں ایک جوان کو کچھ لوگ گھرے دکھائی دیئے بھیڑ سے گھرے اس جوان کے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے ہاتھ میں کھانا نظر آیا دعویٰ ہے کہ یہ بھی ایک روسی سینک ہے جس سے ویڈیو کال پر اس کی ماں کی بات کروائے گی وہیں روس کو روکنے کے لیے یوکرین نے سائبر اٹیک کا پلان بنایا اس کے لیے یوکرین میں خاص سینہ بنائے گی جسے یوکرین کی آرمی آف سائبر ہیکرز بھی کہا جا رہا ہے اس آرمی میں قریب ڈھائی لاگ لوگ شامل ہیں جو اپنی مرضی سے اس کا حصہ بنے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ سبھی لوگ سائبر ایکسپرٹ ہیں جن کی نظر روس کی طاقتور کمپنیوں اور سنسطانوں پر ہے جن کی ان کے پاس ایک لسٹ ہے یہ لوگ روس کی بڑی کمپنیوں کی سائٹ ہیک کر کے ان کے اہم دستاویز حاصل کر سکتے ہیں لیکن اب تک یہ پتا نہیں چل پایا ہے کہ آرمی آف سائبر ہیکرز روس کو کتنا نقصان پہنچا پائی ہے